نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آجل آج اس بلٹن میں بات ہوگی سپریم کورٹ میں بی جے پی کی بڑی ہار کی سونیا گاندھی کو ملی نرورود جیت کی بات کریں گے بھارہ جڑوں نیا یاترہ کی یوپی میں کانگریس اور سپا کے بیچ سیٹ بٹوارے پر بنتی بات کی جانیں گے کسانوں کے دلی کوچ کی کیسی ہے تیاری اور بلٹن کے آخر میں دیکھیں گے جانے مانے کارٹونیسٹ عرفان کی کس خبر پر پڑی ہے ترچھی نظر اس کے علاوہ تمام بڑی خبروں سے آپ کو کرائیں گے روبرو لیکن سب سے پہلے ایک نظر آج کی سرکھیوں پر کانگریس صدیقش ملکر چن کھڑگے نے بی جے پی پر لگایا دھارمک دروی کرن کا آروک کہا ہم چاہتے ہیں کہ دیش سمویدان کے تحت چلے سبھی جاتی اور دھرم ہو سمان لیکن بی جے پی ایسا نہیں چاہتی کانگریس پروکتہ پاون کھیڑا نے پی ایم موڈی پر آروپ لگاتی ہوئے کہا کہ اپریل دوہزار چودہ میں نریندر موڈی ایم ایس پی کو کسانوں کا حق بتا رہے تھے لیکن آج وہی نریندر موڈی پردھان منتری بننے کے بعد کسانوں سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں مراتھاؤں کو دس پرتیشت آرکشن دے گی شندے سرکار مہاراشتھ ویدان سبھا میں بل ہوا پاس ریجرویشن کوٹا ہوا 62 پرتیشت شربازار میں تیجی سنسیکس 349 انکوں کی تیجی کے ساتھ 73,057 انک پر ہوا بند نفٹی 74 انکوں کی تیجی کے ساتھ 22,196 انک پر ہوا بند تو یہ تھی سرکھیاں اب بڑھتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی طرف چندگر میں میر چناؤ پر آج سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا دل بدل اور چناؤ ادھکاری کی مدد سے میر چناؤ جیتنے کی بی جے پی کی سبھی کوششیں سپریم کورٹ میں دھری رہ گئی کورٹ نے میر چناؤ کی پریناموں کو بدل دیا اور بی جے پی کے حصے جیت کی جگہ ہار ڈال دی تو کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں چندگر میر چناؤ میں بی جے پی کو دھاندلی کر کے جتائے گیا تھا اور اس پورے ماملے میں چناؤ ادھکاری انیل مسیح کی بڑی بھومی کا تھی یہ بات سپریم کورٹ میں ہی ثابت ہو گئی سپریم کورٹ نے چناؤ ادھکاری پر بے حد سخت ٹپڑی کی اور ان پر الگ سے ماملہ چلانے کی بات تک کہہ دی سی جے آئی ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا پورا ماملہ آٹھ بیلٹ پیپرز کا ہے جنہیں اوید قرار دیا گیا ان سبھی آٹھ بیلٹ میں آپ کینڈیڈیٹ کا نام اوپری حصے میں اور بھاشپا کینڈیڈیٹ کا نام نیچے تھا جانچ کے بعد پتا چلا کہ ان بیلٹ پیپرز میں چناؤ ادھکاری مسیح نے ان پر سیاہی سے نشان لگایا چناؤ ادھکاری نے جان بوجھ کر آٹھ بیلٹ پیپر کو خراب کرنے کا کام کیا کوئی بھی بیلٹ خراب نہیں تھا اپنی حرکت سے انیل مسیح نے میر ایلیکشن کے نتیجوں کو بدل دیا انہوں نے کورٹ میں لگاتار جھوٹ بولا جس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں سبریم کورٹ نے رد کیے گئے سبھی آٹھ بیلٹ پیپروں کی گنتی کے آدیش دے دیئے اور یہ سبھی بیلٹ پیپر آپ امیدوار کلدیپ ٹیٹا کے پکش میں گنے گئے جسے چنڈگر میر چناؤ میں سبریم کورٹ نے ہی کلدیپ ٹیٹا کو جیتا مان لیا دراصل تیس جنوری کو چنڈگر نگر نگم کے میر پت کے لیے چناؤ میں بی جے پی کے منود سونکر کو سولہ ووٹ ملے تھے جبکہ آم آدمی پارٹی کے کلدیپ ٹیٹا کو سولہ ووٹ ملے تھے لیکن انہیں ملے آٹھ ووٹ رد کر دیئے گئے تھے جس کارن ان کے ووٹوں کی سنخیاب بارہ رہ گئی اور بی جے پی کے منود سونکر کو جیتا گھوشت کر دیا گیا اب سبریم کورٹ کے آدیش کے بعد کلدیپ کے ووٹوں کی سنخیاب 20 ہو گئی ہے اور انہیں جیت مل گئی ہے چنڈگر میں اپنا میر بنوانے کی بی جے پی کی سبھی کوششیں فیل ہو گئیں تو دوسری طرف راجصفہ میں بھی سونیا گاندھی کو روکنے میں بی جے پی ناکام رہی سونیا گاندھی نرورود راجصفہ کے لیے چنلے گئی ہیں وہ اس بار راجستان سے چنلی گئی ہیں جبکہ ابھی تک سونیا گاندھی رائی برےلی سے لوگصفہ صدستے ہیں تو راجصفہ میں کیا رہا پریڈام دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں سونیا گاندھی اس بار لوگصفہ چناب نہیں لڑیں گی سنصد میں اب وہ راجصفہ کے راستے پہنچیں گی کانگریس سنصدی دل کی نیتا نے راجستان سے راجصفہ سیٹ کے لیے نامانکن کیا تھا اور اب وہ نیرورود نیرواچت ہو گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پندرہ راجیوں کی چھپپن راجصفہ سیٹوں کے لیے چناب کرائے جا رہے ہیں جس میں سویتر پردیش کی دس ہیماچل پردیش کی ایک اور کنناٹک کی چار سیٹوں کو چھوڑ کر باقی کی سبھی سیٹوں پر نیرورود چناب ہو گیا ہے راجستان میں تین سیٹوں میں سے دو پر بی جے پی اور ایک پر کانگریس امیدوار کے روپ میں سونیا گاندھی کو جیت ملی ہے مہاراشتھ، مدی پردیش، اتراخن، آندر پردیش، پشن بنگال، بیہار، تیلنگانہ، اوڈیسا، حریانہ، چھتیسگڑ بیہار میں نیرورود چناب ہوا ہے جن پہ تالیس سیٹوں پر نیرورود چناب ہوا ہے اس میں جیتنے والے امیدواروں میں گجرات سے بی جے پی کے ادھیاکش جے پی نڈا مہاراشتھ سے پیوش گویل کا نام شامل ہے کیندری ویتمندری نیرملا سیتا رمڑ کنناٹک سے چناب لڑ رہی ہے جہا 27 فروری کو ووٹی گھوں گی راجی سبا کے لیے منگلوار کو گوشت 45 سیٹوں میں سے بی جے پی کو 20، کانگریس کو 6، ٹی ایم سی کو 5 وائی ایس آر سی پی کو 3، آر جیڈی، بی جیڈی کو 2 دو جیڈیو، این سی پی، شیف سیناب، بی آر ایس کو ایک ایک سیٹ پر جیت ملی ہے تین راجیوں کی 15 سیٹوں پر چناب ہونا ہے اس میں کانگریس کو 4 سیٹ ملنا تیمانا جا رہا ہے جبکہ بی جے پی کو 8 سیٹ مل سکتی ہے سپا بھی 2 سیٹ آسانی سے جیت جائے گی راجی سبا چناؤں میں بی جے پی کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں دکھ رہا ہے تمام کوشش کے باوجود اس کی سیٹوں کی سنخیہ بڑھتی نہیں دکھ رہی ہے تو لوگ سبا چناؤں میں اس کے سامنے بڑی چناؤتی کھڑی ہو چکی ہے راہول گاندھی کی بھارت جڑو نیا یاترہ کو مل رہے سمرتھن سے بی جے پی بیک فوٹ پر ہے آج نیا یاترہ رائی بریلی سے ہوتے ہوئے لخنو پہنچی جہاں لوگوں کا جبردست سمرتھن اس یاترہ کو ملا دیکھئے یہ ریپورٹ اتر پردیش میں چل رہی راہول گاندھی کی بھارت جڑو نیا یاترہ کا منگلوار کو 38 دن ہے اور آج یہ یاترہ امیٹھی سے نکل کر رائی بریلی ہوتے ہوئے لخنو پہنچی ہے اتر پردیش میں نیا یاترہ میں پچھلے چار دنوں میں جنیتہ نے بڑھ چوڑ کر حصہ لیا اور جنیتہ کا یہ سمرتھن ہی موڈی سرکار کی بیچینی بڑھا رہا ہے بیتے دن نیا یاترہ امیٹھی میں تھی اور آج یعنی 20 فروری کو امیٹھی سے چل کر رائی بریلی پہنچی ہے جہاں بھاری ماترہ میں بھیڑ نے یاترہ کا سواگت کیا کانگریس نیتہ راہول گاندھی نے جن سبھا کو سمبودیت کیا انہوں نے کہا ہندوستان میں جب آپ دو سو بڑی کمپنیوں کو دیکھیں گے تو ان میں سے ایک بھی OBC دلیت آدیواسی ورگ کے لوگ نہیں ملیں گے لیکن آپ منوے کا کانٹیکٹ لیبر کی لسٹ دیکھیں گے تو اس میں OBC دلیت آدیواسی ورگ کے لوگ ہی دیکھیں گے یہ سرکار آپ لوگوں سے صرف مزدوری قرار ہی ہے کانگریس نیتہ نے پیپر لکھ کے مددے پر یوگی سرکار کو گھیرا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے کانگریس کے مینیفیسٹوں میں جاتی جنگرنا پہلے نمبر پر بتایا آپ کو بتا دے کہ رائی بریلی میں نیا یاترہ کا ویروت کرنے BJP یوبا مورچہ کے پدادکاریوں کی کانگریس سمرتھکوں سے جھڑب بھی ہو گئی پولیس کے ہستہ چھےپ کے بعد ستھیتی سمانی ہوئی اتر پردیش میں اس کے پہلے بھی بھاجپا کارکرتاؤں نے کئی بار یاترہ میں بادھا ڈالنے کی کوشش کی ہے اور ان گھٹناوں کو دیکھ کر یہ صاف ہے کہ نیا یاترہ کی بڑھتی لوگ پریعتہ سے موڈی سرکار کا در بڑھتا ہی جوارہ ہے رائی بریلی سے نکل کر یاترہ لکھناؤ پہنچی جہاں آلم باغ چار باغ سے ہوتے ہوئے کانگریس سانسد نے گھنٹا گھر پر جن سبھا کی بتایا جا رہا ہے کہ موراد آباد میں کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی بھی نیا یاترہ میں شامل ہو سکتی ہیں نیا یاترہ سے کانگریس پورے دیش میں مضبوط ہو رہی ہے اور اس کا اثر یوپی میں بھی دکھائی دے رہا ہے اس کا فائدہ کانگریس کے ساتھ اس کے سہیوگیوں کو بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یوپی میں سپا اور کانگریس مل کر چناؤ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اور ان کے بیچ گھڑ بندھن کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے گھڑ بندھن کو لے کر کانگریس مہا سچیوگ کیسی ویڈو گوپال نے بڑا دعویٰ کیا ہے تو کیا ہے ان کا بیان دیکھیں اس ریپورٹ میں یوپی میں انڈیا گھڑ بندھن میں سیٹ بٹوارے کا پیچ اب سلچتا ہوا نظر آ رہا ہے سپا اور کانگریس کے بیچ سیٹوں کو لے کر کبھی بھی سہمتی کا اعلان ہو سکتا ہے جبکہ پہلے تین سیٹیں مراد آباد بجنور اور بلیا کو لے کر پیچ فس گیا تھا اکھلے شادو نے امیٹھی رائی بھرے لی سہی 17 سیٹیں کانگریس کو دینے کا آفر کیا تھا لیکن کانگریس 20 سیٹوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی جس میں مراد آباد بجنور اور بلیا کی بھی سیٹ شامل ہے اور اسے لے کر یہ دعوے ہو رہے تھے کہ کانگریس اور سپا کے بیچ گڑ بندھن کی باتچیت ہی ٹوٹ گئی ہے لیکن دونوں ہی دلوں کے نیتاؤں نے ان دعووں کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے سپا سانسد ڈیمپل یادوں نے کہا کہ سپا اور کانگریس کے ورشنیتہ لگہ تار بات کر رہے ہیں اور بہت جلد سپ ساف ہو جائے گا وہیں سماجبادی پارٹی کے مکھیا اخلے شادو کی ناراض کی اور کانگریس پر باتچیت نہ کرنے کو لے کر لگ رہے آروپوں کے بیچ باتچیت جاری ہے ہمیں امید ہے کہ ہم جلد کسی نتیزے پر پہنچیں گے دونوں ہی دلوں کی نیتاؤں میں اسے لے کر باتچیت چڑ رہی ہے وہیں کانگریس مہ سچ جیرام رمیش نے کہا کہ ایک سکاراتمک ماہول ہے سماجبادی پارٹی چاہتی ہے کہ انڈیا گڑ بندھن ایک ساتھ لڑے ہم بھی چاہتے ہیں کہ وپکشی گڑ بندھن اور بھی مصبوط ہو تھوڑا سمیں لگ رہا ہے اکلی شادو کا بیان بہت سکراتمک تھا کانگریس اور سپا گڑ بندھن یوپی میں بی جے پی کی پریشانی بڑھا رہا ہے تو دوسری طرف کسانوں کا آندولن الگ سے بی جے پی کی پریشانی بنا ہوا ہے کسان کیس فروری کو دلی چلو کا اعلان کر چکے ہیں موڈی سرکار نے جو فارمولا کسانوں کے سامنے رکھا تھا کسانوں نے اسے خارج کرتے ہوئے سبھی فصلوں پر ایمیس پی کی مانگ کر دی ہے تو کیوں کسانوں کے اعلان سے ڈری دکھ رہی ہے بی جے پی سرکار دیکھیں اس رپورٹ میں کسان پشلے آٹھ دنوں سے سڑکوں پر اپنی مانگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کسانوں نے ٹھان لیا ہے کہ جب تک ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کسانوں کو روکنے کے لیے لگاتار پولیس بل کا پر یوک کیے جا رہا ہے آسو گیسوں کا استعمال ہو رہا ہے لیکن کسانوں نے ہار نہیں مانی ہے اسی کڑی میں شمو بورڈر پر دھرنا دے رہے پنجاب کے کسان بدھوار کو دلی روانہ ہوں گے جس کے لیے کسان جیسی بی اور ہائیڈرولک کرین جیسی مشینری لے کر پہنچ رہے ہیں کسانوں نے یہ فیصلہ کیندر کے ساتھ ہوئی میٹنگ کے بعد لیا کیندر نے کپاس, مکہ, مسور, ارہر اور اڑد یعنی پانچ فصلوں پر MSP دینے کا پرستاو دیا تھا کسانوں نے یہ پرستاو کھارج کر دیا کسان نیتا جگجید سنگھ ڈلے وال نے کہا کہ ہم نے ایکسپرٹ اور کسانوں سے کیندر کے پرستاو پر بات کی اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پرستاو ہمارے حط میں نہیں ہے ہماری MSP پر گارنٹی کانون کی مانگ پوری ہو MSP دینے کے لیے 1.75 لاکھ کروڑ کی ضرورت نہیں ہے پانچ فصلوں میں MSP سے دیش بھر کے کسانوں کا سمادھان نہیں ہو سکتا یہ پنجاب آدھارت پرستاو ہے یہ فصلے ابھی بھی لگ بھگ MSP یا آدھک بھاو میں بک رہی ہیں مدہ یہ ہے کہ جو فصلے MSP سے نیچے بک رہی ہیں انہیں MSP پر خریدہ شاد جن تیس فصلوں پر پہلے سے MSP لاغو ہے کسان انہی فصلوں پر سوامیناتن کمیشن کی ریپورٹ کی آدھار پر MSP کانون بنانے کی پرمک مانگ کر رہے ہیں کسان یہ نہیں چاہتے کہ ان کی پوری فصل صرف سرکار خریدے بلکہ کسان کھلے بازار میں بھی اپنی فصلوں کو بیچنے پر نیونتم قیمت کو لے کر گارنٹی چاہتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ MSP کے نیچے ان کی فصل کو سرکار، پرائیوٹ کمپنیاں یا پبلک سیکٹر کی ایجنسیاں کوئی بھی نہیں خرید پائے اور اب ایک بار پھر کسانوں نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ دلی آ کر ہی رہیں گے سرکار جب تک کسانوں کی بات نہیں مانے گی کسان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کسانوں نے صاف کر دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار کسانوں کو روکنے کے لیے اور کیا کچھ کرتی ہے کسانوں کے آندولن کا سب سے زیادہ اثر پنجاب اور ہریارہ میں نظر آ رہا ہے ہریارہ میں اسی سال کے آخر میں ویدھان سبح کے چناؤں ہونے ہیں لیکن اب دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہریارہ سرکار کچھ ہی گھنٹوں میں گر سکتی ہے تو کیسے راجع کی خٹر سرکار آئی سنکٹ میں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ لوگ سبح چناؤں سے پہلے بی جے پی کو ہریارہ میں بڑا جھٹکا لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک طرف خبر ہے کہ جے جے پی اور بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو دوسری طرف ہریارہ ویدھان سبح میں سی ایم منوہر لال کے خلاف اوشواس پرستاو بھی آ گیا ہے ہریارہ ویدھان سبح میں ویپکش کے نیتا بھوپیندر ہڈا نے اوشواس پرستاو پیش کیا ہے جسے ویدھان سبح سپیکر گیاں چند گپتا نے منظوری دے دی اور 22 فروری کو سدن میں پرستاو پر چرچا کھی جائے گی آپ کو بتا دے کہ ہریارہ میں مکھیا منتری منوہر لال 23 فروری کو اپنے دوسرے کاریکال کا انتیم بجٹ پیش کریں گے ایسے میں یہ اوشواس پرستاو سرکار کو جھٹکا دے سکتا ہے کیونکہ راجے میں نردلی ویدھایق کانگریس کے پالے میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دوسری طرف جی جی پی پہلے سے ہی بی جی پی سے ناراض چل رہی ہے ایسے میں سوطروں سے خبر آ رہی ہے کہ جی جی پی اور نردلی اس اوشواس پرستاو پر کانگریس کا ساتھ دے سکتی ہیں یہ تو پہلے سے ہی تیوانا شا رہا ہے کہ لوگ سوا چناؤں میں بی جی پی اور جی جی پی کے بیچ گٹھ بندھن ٹوٹ جائے گا دونوں ہی دل الگ الگ چناؤں لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں ایسے میں جی جی پی اگر اوشواس پرستاو میں سرکار کے خلاف جاتی ہے تو اسے سرکار کے خلاف جنتہ کی گصے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ویسے بھی کسانہ اندولن کی چلتے ہریانہ سرکار کے خلاف گرامین شیطر میں زیادہ گصہ دکھائی دے رہا ہے اور جی جی پی پر سرکار کا ساتھ چھوڑنے کا دباو ہے اوشواس پرستاو اگر پاس ہوا تو راجی میں نئے چناؤ کی ضرورت پڑ جائے گی اور ویدھان سفہ چناؤ پھر لوگ سفہ چناؤ کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں اور لوگ سفہ چناؤ کا اعلان نو مارچ کے بعد کبھی بھی ہو جائے گا اس کے سنکیت چناؤ آئیوگ کے طرف سے ملنے لگے ہیں تو کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں دو ہزار چوبیس کے لوگ سفہ چناؤ میں جیت درج کرانے کو لے کر بی جے پی اور انڈیا گڑ بندن کے دلوں میں رسطہ کشی شروع ہو گئی ہے اسے بیچ سمبھاونا ہے جتائی جا رہے ہیں کہ چناؤ آئیوگ نو مارچ کے بعد لوگ سفہ چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے اور اپریل مئی میں چناؤ ہو سکتے ہیں تاریخوں کا اعلان کرنے سے پہلے چناؤ ادھکاری جانکاریاں جھٹانے کے لیے راجیوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اس بار کا چناؤی کلنڈر سال 2019 کی ترج پر تیار کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سال 2019 میں چناؤ آئیوگ نے دس مارچ کو چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا اور لوگ سفہ کی 543 سیٹوں کے لیے سات چڑڑوں میں چناؤ ہوا تھا سات چڑڑوں میں نردھارت کیے گئے اس چناؤی کاریکرم میں ووٹنگ کا پہلا چرند 11 اپریل کو رکھا گیا تھا دوسرا 18 اپریل تیسرا 23 اپریل چوتھا 29 اپریل پانچھوہ 6 مائی چھٹا 12 مائی اور پھر ساتھوہ 19 مائی کو رکھا گیا تھا اس بار بھی انہی تاریخوں پر مددان ہونے کی آثار جتائے جا رہے ہیں پر تھوڑا بہت بدلہ ہو سکتا ہے فیلال چناؤی تاریخ چاہے گجبیوں پر سبھی پارٹھیوں نے اپنی کمر کسلی ہے مددانتاؤں کو اپنی یور کرنے کے لیے سبھی دل ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں پر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس بار جنتہ کسی ستہ پر کابض ہونے کے لیے چنتی ہے اور بولٹن کے آخر میں دیکھتے ہیں جانی مانے کارٹونیسٹ عرفان کے کس خبر پر پڑی ہے ترچی نظر چنڈگر میں میئر کے چناؤں میں آٹھ آم آدمی پارٹی کے پارشدوں کا ووٹ اماننی کر دیا گیا تھا ریٹرننگ آفیسر کے اس فیصلے کو اب سپریم کوڈ نے اماننی کر دیا ہے اب وہاں پر آم آدمی پارٹی کا امیدوار مہا پور بنے گا ہماری سانو گھتی تو ان ریٹرننگ آفیسر صاحب سے ہے جو اپنے اس فیصلے سے نمبر بڑھوانے کی جگہ پر سپریم کوڈ کی اب وہاننا کے نوٹس کا سامنا کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ایرفان جی تو آج اس بولٹن میں اتنا ہی دیکھتے رہے نمسکار موسیقی 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 موسیقی